موٹی بازار وزیر آباد میں واقع جماعت احمدیہ کی عبادتگاہ کے منار گزشتہ رات بغیر کسی قانونی جواز کے پنجاب پولیس نے منحدم کر دیئے جماعت احمدیہ کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس نے گزشتہ رات بغیر کسی قانونی جواز کے ان کی عبادتگاہ کے منار منحدم کیے اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل ٹیل پی وزیر آباد کے امیر نے اسسٹنٹ کمیشنر وزیر آباد کو ایک خط بھی لکھا جس میں اسسٹنٹ کمیشنر کو ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کی عبادتگاہ کو فوری گرا دیں سپریم کورٹ نے دوہزار چودہ میں عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے جو فیصلہ جاری کیا تھا اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں جماعت احمدیہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی واضح خلاف ورزی پر از خود نوٹس لے تو شاید کچھ بہتری ہو برنہ محض فیصلہ دینے سے تو حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا جب تک اس پر عمل درامت نہ ہو اگرچہ ڈاکٹر شویب سڈل صاحب کو مقرر کیا گیا ہے مگر صورتحال میں کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا یہ تقریباً ایک صدی پرانی عبادتگاہ ہے 1915 میں تعمیر ہوئی تھی دنیا بھر میں قدیم عبادتگاہوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جبکہ وطن عزیز میں الٹ رواد چل رہا ہے جماعت احمدیہ کے ترجمان مزید کہتے ہیں کہ ایک ماہ پہلے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے باغبان پورا گجرہ والا کی احمدی عبادتگاہ کے منار گرانے کا آز خود نوٹس لیا تھا اگر کوئی معصر کا روای ہوتی یا کمیشن با اختیار ہوتا تو شاید گزشتہ رات وزیر آباد میں احمدی عبادتگاہ کے منار پولیس مسمار نہ کر دی